یا علیؑ اکھنوالین یا مسلا آباد رہا علیؑ ولی اللہ پڑھنوالے کسے دے موتاج نہ ہوں ادھر پڑھو ایسا کیا پا دیو اونا سیدان تے میں نفسوں سے جڑے اپنے دشمنگے ٹری پارکے فروٹ دا رکھ دیں ست کے ٹھیک وہ ازار سالی تھے رہنے پتہ نہیں کاروی جانے ہیں کہ نہیں ٹھیک 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 جون ابن مظاہر ہو یا سلمان ابو زر مت پوچھ یہ ہیں کون کیا ڈھونڈ رہے ہیں کسر ابو طالب کی غلامی کا اثر دیکھ مسجود کے سجدوں میں خدا ڈھونڈ رہے ہیں مسجود کے سجدوں میں خدا ڈھونڈ رہے ہیں زندگیاں 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 ماشاءاللہ ایک سلوات سارے حضر آپ کو رہے ہیں محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ محمد 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 دم محمد 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 سلوات سارے پڑھو سارا مجمع سلوات پڑھو صدقاء دی اللہ زیکی لہا فی شانہی و ما ارسلنا کہ اللہ رحمت للانمی آقا زاہدین ہمارے امام ہیں حسین رازی جڑا اک وریہ حسینہ کے اک وریہ علیہ کے دلوں آکے خودی جتین میرے سلام چار مصرے بابا جی جاست ہے آقا زاہدین ہمارے امام ہیں سلطان ساجدین ہمارے سلطان ساجدین ہمارے ہمارے امام تو ساکھ رہے ہیں سلطان ساجدین ہمارے امام ہیں امام ہیں یوں تو ہے زاہدین سے یہ دنیا بھری پڑی پر زاہدین ہمارے امام سیزادہ سلامت رہو اللہ زمین کی رہت تجھے گھر کے حیدری میرے میرے کیسے دی رہ گئی چلو جن دی بھی آکن میں مولا خیر نہ لے جانے سید الساجدین زین العابدین سید الساجدین زین العابدین سجد کرنے والے آنے سردار عبادت کرنے والے آنے زینت سبحان اللہ بہت میرے والے سجد کرنے والے آنے سردار عبادت کرنے والے آنے زینت جتنے کو سجدے ہو چکے جتنے کو سجدے ہو رہے جتنے کو سجدے قیامت تک ہونگے سجدہ کوئی کرے سردار دا نا سجادے توڑی جتنا میرے والے امداد کرنی ہے کہ سجدہ کوئی کرے سردار دا نام سجادے سردار دا نام سجادے سجدے کرنوالے آندھا سردار مارجل بہرین دے تاہر تے طیب موٹی دے جس سجدے وچ توحید بندے بطول دے پتر حسین دے اس سجدے دے سردار دانا سجاد پڑھے لکھے اب آپ بھائی یقیناں پڑھے لکھے یقیناں لمبی تشریح نہیں توزیب اضاحت نہیں زین العابدین عبادت کرنے والے اندھی زینت عبادت تسی کرو زینت سجاد عبادت فرشتے کرن زینت سجاد عبادت نبی کرن زینت سجاد باوہ جی میری سزا موت ہے میری زندگی اچ کوئی بندہ ثابت کرے کہ حسین بادشاہ دے لجپال پتر دے اے دو لکب کربلا تو پہلے نہیں تے کربلا تو بعد ہے یا جنہ کربلا تو پہلے سجدے کیتے نے انہاں دا میرا مولا سردار نہیں المقتصر اور جملہ کیسے نبی نہیں آکیا فرشتے نہیں آکیا زاکر نہیں آکیا مولوی نہیں آکیا آیت اللہ مجتحد نہیں آکیا بزات خود اللہ بادشاہ میرے چوتھے امام نوا کہ آنتا سید ساجرین آنتا زین العابدین عبادت کوئی کرے زینت میرا مولا سجاد بادشاہ جملہ میں ایک پڑھنا ہے اس بعد میں نازم پڑھا لگا ہوں توجہ ہے ناوجوان بھائیہ آنتا زین العابدین تو عبادت کرنوالے زینہ تے زینہ تے زینہ تے زینہ تے جملے میں ٹیل نہیں لانا بلکل معاستہ پڑھنا ہے تو وصول تو سا کرنا ہے جس بادشاہ تے ایک ضرب سکلین تے بندگی تو افضلے علی بادشاہ تے اس ایک ضرب تے زینہ تے نازم سجاد سبحان اللہ اللہ اکبار اللہ اکبار کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا اسے ایک ضرب دی زینہ تے نازم سجاد توجہ حضور ہتھیں چکڑیاں پیریں چکڑیاں مجلس من شروع بے کرنا گلے وچتو جسم تے ظاہرن زنجیر دربارے یزیر سامنے تخت یزیر بلا تشبیح میرے مولا کھڑے اس ڈھیر ساری انگلہ کیتی ہیں حسین دے پتر نے مصطفی اکھاں بلند کیتی ہیں مصطفی اکھاں بلند کیتی ہیں پہلے مصر اچھ مول پہ جائے دا تو اڈے ناو کر دا تو اڈے ناو آدھائے جنہاں ہوا دیا جھولی ہیں جو مجلسہ سننیاں شروع کیتی ہیں یزید پاسے دے کے یزید دی آکھ چک پا کے حسین دے پتر فرمائے یزید خاموش دینوں کی پتہ میں کاؤڑا توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں قبردک سلامت رو قبردک آباد رو میرمانی ہاتھ چھے ہاتھ چھے گھر کے بولو حیدری توحید کے جلووں کا کیا کہنا ہے آپ جیئے جناب توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں اس دن بطول دا پتر میں موت دے وے امام حسین اس دن میرے سا ختم کر لوے جدو ائی تھے مجلس میں اور پڑا تو کوئٹے جا کے اور پڑا زندگی ہوئے ائی تھے عقیدہ اور پڑا تو ائی تھے عقیدہ اور پڑا لاکھر پیہ مجلس دا لے کے تو میٹھیں گے چھے بندہ آکھے ولایت تکیہ کر جاؤ بے سمار بے سمار منافہ کے بنا منافہ بے سمار مرشدہ بے سمیر پلان مرشدہ بے سمیر پلان بے سمار خبید پلان خبید بن خبید پلان بے سمار ملکے توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں اللہ 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 خطبہ زین اللہ بے دین خطبہ سید ساج دین دربار یزید قبری لہجہ میرے بادشاہ فرمایا توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں سید سجاد فرما رہے ہیں حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں میرے بادشاہ فرمایا ریت ہے نبی جس کی وہ سردار بھی میں ہوں ریت ہے نبی جس کی وہ سردار بھی میں ہوں زین اللہ عبدین بادشاہ فرمایا بد نسل سنو جعفر تیار بھی میں ہوں چھوٹے بچے تو لے کے عزیز ایک پیغام بابا جی دو مصرے زین اللہ عبدین بادشاہ فرماو یزید وہ خطبہ بھی میرا ہے میرے مالک میری مدد کرنا وہ خطبہ بھی میرا ہے جو نیزے پہ دیا ہے خنجر کے تلے سجدہ بھی میں نے نہیں کیا وہ خطبہ بھی میرا ہے جو نیزے پہ دیا ہے خنجر کے تلے سجدہ بھی میں نے ہی کیا ہے میں نے ہی کیا ہے لکھنوی انداز پیش کرنا چاہنا لکھنوی انداز پیش کرنا چاہنا جنہوں شاعری دا پتہ ہے جنہوں لفظ دی عزت دا پتہ ہے جیڑے عرفان آشنا آزادار بابا جی دعا چاہنا سرکار سید ساجدین بادشاہ یزید دیا کچھٹ پا کے فرمایا تو خود ہی ذرا سوچ بھلا قوم لڑا ہے سرکار فرمایا تو خود ہی ذرا سوچ بھلا قوم لڑا ہے نہ ابن مظاہر نہ میرا جاؤن لڑا ہے سرکار فرمایا ابباس بھی خاموش تھے نہ آن لڑا ہے آئے میں صدقے جاؤں آئے میں صدقے جاؤں ابباس بھی خاموش تھے نہ آن لڑا ہے سرکار فرمایا کر بلکہ خدا بند سے فرام لڑا ہے اے زین اللہ عبدین کھڑیں اے سامنے یحیہ نبی دی قبر جڑے ویک ہے اتائید فرما اے میرے امام کھڑیں اے سامنے یحیہ نبی دی قبر توجہ حضور نہائی توجہ ہر ازادار دے قدمت حد حبیب رزادہ زین اللہ عبدین بادشاہ یزیدیہ کچھ پا کے مصطفی علیہ جنال فرمایا میں چاہوں تو اس قبر سے یحیہ کو جگا دیں وہ بندہ بولے جن سبان مجھ فرمایتا فرمایی حد پچھا کر کے حیدری سبان اللہ تو اڈے کیا کہنے میں چاہوں تو تو اس قبر سے آؤ سرکار یحیہ کو جگا دوں ناخن کے اشارے سے تیری شام اڑا دوں بسم اللہ حضور ناخن کے اشارے سے تیری شام اڑا دوں ناخن کے اشارے سے آؤ سیدہ اجازت بابا جی خوش نصیب ہو جنہ دے کائنات دے مالک آج میں امام اس سلسلہ ازاداری تازہور امام زمان تو اڑیاں نسلہ اچھ جاری ہوسا اور سرکار سید ساجدین بادشاہ تو انہوں سے تک املا تاکھوں گوگاڑی دے سید میرے بڑے موسن بیمار انہوں سے تک جتنے بھی حاضرین جس حوالے نال پریشان ہو حسین بادشاہ دا لاج پال چھے مصرے اور پڑا جناب اجازت بزرگاں دی عزیزاں دی نوجوان بھائیاں دی سرکار زین اللہ بدین بادشاہ تربار یزید یزید یاک چنپا کے کبریہ اللہ جنار فرمایا میں کون ہوں یہ صبر کے سلطان سے پوچھو تھوڑا جا ساتھ دے ہوئے تھوڑا جا ساتھ دے ہوئے ہاتھ بن کے نہیں کھول کے سرکار فرمایا میں کون ہوں یہ صبر کے سلطان سے پوچھو میں کون ہوں انجیل سے دورات سے قرآن سے پوچھو نہیں پیچھے نیلانا پیچھے نیلانا پیچھے نیلانا میں کون ہوں یہ صبر کے سلطان سے پوچھو انجیل سے دورات سے قرآن سے پوچھو سرکار فرمایا کیا میرے فضائل ہیں یہ رحمان سے پوچھو سرچانہ بھائی آخری بندہ سرچانہ سرکار فرمایا میں کون ہوں یہ صبر کے سلطان سے پوچھو انجیل سے دورات سے قرآن سے پوچھو کیا میرے فضائل ہیں یہ رحمان سے پوچھو سرکار فرمایا میں دین ہوں یہ نبیوں کے سلطان سے پوچھو شاباش شاباش سید سجاد ان کی صدا مہت آج نہ کرے ہاتھ اچھا گھر کے بولنا بھئی اے دری آخری بندے تک توجہو آخری بندے تک جیو اے دری چھوہ مصرہ میرا جل جاندہ ہے مسلطے دعا دیو سرکار فرمایا میں کون ہوں یہ سبر کے سلطان سے پوچھو انجیل سے دورات سے قرآن سے پوچھو سرکار فرمایا انجیل سے دورات سے قرآن سے پوچھو کیا میرے فضائل ہیں یہ رحمان سے پوچھو میں دین ہوں یہ نبیوں کے سلطان سے پوچھو میں دین ہوں یہ نبیوں کے سلطان سے پوچھو سرکار فرمایا میں دین ہوں یہ نبیوں کے سلطان سے پوچھو حسیند اپترادہ یہ کون ہے جو راج یہاں کھول رہا ہے سجاد کے لہجے میں خدا پون بسم اللہ سید بسم اللہ سید جیتے رہا حسین راضی ہوئے بابا مشکل پشاہدی بطری انصاف کرنا رہا مالک زندگی دے انہارے نکیاں وڑھیاں ملسان روز ہوتی ہیں اے اٹھتے پڑ دے نہیں ڈیوڑی کوئی گل نہیں اضطیان کرو بسم اللہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں خیر خیر بابا خیر بابا خیر صلی اللہ خیر بابا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ذکر مالک نام ذکر بادشاہ ہر گل دیا اپنی خوشبوئے ہر گل دیا اپنی خوشبوئے اچھا جی میں پڑ دا میں پڑ دا جی خیر بابا خیر اس پاس دیان نہ کرو ذکر جاری ہے میرے بادشاہ ذکر جاری ہے بہت مہربانی بہت مہربانی میری اوقات ہی نہیں یہ نا میرا یقین کر توقع ہی نہیں جتنا تو سمپیار کیتا ہے نہایت توجہ حضور سجاد کے لہجے میں خدا بول رہا ایک میں شیر پڑھنا ہے ایک صرف جی میں بسم اللہ کریں جی بسم اللہ کریں سرکار فرمائے میں کون ہوں یہ صبر کے سلطان سے پوچھو انجیل سے توراد سے قرآن سے پوچھو میں دین ہوں یہ نبیوں کے سلطان سے پوچھو کیا میرے فضائل ہیں یہ رحمان سے پوچھو سرکار فرمائے وہ کون ہے جو راج یہاں کھول رہا ہے سجاد کے لہجے میں خدا بول رہا لو جی جتنے سامین بیٹھے ہو سید ہو غیر سید ہو میرے تو نکے ہو وڈے ہو اے اے میرے ہاتھنے تو اڑے قدماتے مولا سندگی ایک شیر میں چوری عرشہ صاحب پڑھنا لگا نتیجہ دے لگا خنجر پہ رکھ کے اپنی شاہ رگ حسین نے خنجر پہ رکھ کے اپنی شاہ رگ حسین نے مشیر پڑھ کے چیک کرنے تیرے دل تے کتنا کرنے حسین دا خنجر پہ رکھ کے اپنی شاہ رگ حسین نے شاہ رگ سے جو قریب تھا اس کو بچا دیا شاہ رگ شاہ رگ شاہ رگ شاہ رگ سے جو قریب تھا اس کو بچانے ٹا شاہر رگ سے جو قریب تھا اس کو بچانے کیا کہتے ہیں ایک سلوات سارے حضرات تلاوت فرماؤ بیٹا قصیدہ جی کافی حکمیں اے میں اے قصیدہ پڑھا لگا حکم دی تعمیلج پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا تھا پڑھئے کسیدہ جی نوکہ نیزہ تے سر میرے مالک حسین بادشاہ دا زندگی ہی ہوگا ہے جی پہلے پتر دا خطبہ ہی پہلے پتر دا خطبہ ہی پہلے پتر دا خطبہ پڑھا لگا جی دا نوکہ نیزہ تے یزید نال خطاب ہوئے یزید دی اکے چک پاکے بطول دا پتر ایک بات کیتی جی جاتے پہ جان امام حسین بادشاہ فرمیندن ہاں جس کے دل میں محبت ہو میری 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 جس کے دل میں محبت ہوں میری جس کے دل میں محبت ہوں میری وہ عبادت پسند ہی رہے گا سائے راضی ہوئین جس کے دل میں محبت ہوں میری وہ عبادت پسند ہی رہے گا وہ عبادت پسند ہی رہے گا پائی مصطفیٰ تو تگل محسوس ہی کر گئے خیر بابا کسیدہ سنو میرا سائی منظور حیدر گلانی یا علی اللہ مقام امنا فرمایا حد کے سینے سے ابلتا ہوا خون زندہ ہے پر یہ دنیا جگر خور بڑی ہندہ ہے کھڑ کے بابا کوئی مسئلہ نہیں دوسرے مسرج موجزاوے کی نہائی توجہ توڑی دعا چاہنا نہائی توجہ توڑی دعا چاہنا دوسرا مسرا جتو تک میری آواز جا رہے جس کے دل میں محبت ہوں میری وہ عبادت پسند ہی رہے گا حسین بادشفر میندنو یزید تیرا دل ہائی میں حسین تیرے کے جھکا مگر میں حسین دیگال سن جس کے دل میں محبت ہوں میری جس کے دل میں محبت ہوں میری وہ عبادت پسند ہی رہے گا جس کے دل میں محبت ہوں میری وہ عبادت پسند ہی رہے گا جون اکبر ہو کا سمیاس گئے جون اکبر ہو کا سمیاس گئے جون اکبر ہو کا سمیاس گئے ساتھ میرے بھلند ہی رہے ساتھ میرے بھلند ہی رہے گا توڑییں زندگی ہوں ساتھ میرے بھلند ہی رہے گا میرے مولا فرمایو یزید تیرا دل ہائی حسین دا ذکر نہ ہوئے تیرا دل ہائی حسین دا نہ مٹ جائے مگر بطول دے پتر دیگال سن زیور ہمارے تاج کا دین رسول ہے تیاری کریں تیاری کریں جوانی امان جوانی امان میں بسم اللہ کریں سائی فرمایو زیور ہمارے تاج کا دین رسول ہے اسلاح علا کے ذکر شوانی امان بطول ہے میری بلا نہ ہو تو عبادت فضول ہے میری بلاہ ہو تو عبادت فضول ہے باطل کا سر جھکا نہیں میرا اصول ہے باطل کا سر جھکا نہیں میرا اصول ہے جب تک خدای حمد رہے گی جہان میں سر جھکا نہیں رہے گی جہان میں ہوتا رہے گا ذکر میرا ہر زبان میں دوے ہاتھ بلاد جاری ہے ایدری سبت جاوہاں جیو کیا کہنے بھائی کیا کہنے توڑے بہت مہربانیاں انداجر توان امام حسین بادشاہ عطا فرما انداجر توان مولا عطا فرما ہوتا رہے گا ذکر میرا ہر زبان میں ہوتا رہے گا ذکر میرا ہر زبان میں سرکار حبیب ابن مزاہر سرکار حبیب ابن مزاہر سارتے بطول دے پتر دے نظر پئی کبری آئی لہجنان یزید یک جاک پاکے حسین بادشاہ برمین رو یزید تینوں کی پتہ حسین کی یہ جررت میرے حبیب کا کرتی تنا حقی 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 سبحان اللہ سعی فرمین جللت میرے حبیب کا کرتی تواف ہے جللت میرے حبیب کا کرتی تواف ہے غیرت میرے عباس کے تن کا غلاف ہے غیرت میرے عباس کے تن کا غلاف ہے اگلا مصرہ پڑھ گیت میں چپ کر جانا ہے پہنچنا تو سا ہے تیسرا مصرہ تیسرا مصرہ امتحان سے دھرتیدہ تو اڈاناو کر لینا چاہتا ہے جللت میرے حبیب کا کرتی تواف ہے غیرت میرے عباس کے تن کا غلاف ہے جس ذہن میں حسین ہے تیرے خلاف حبیب کا کرتی تواف ہے غیرت میرے عباس کے تن کا غلاف ہے جس ذہن میں حسین ہے تیرے خلاف ہے تیری نسل کی سوچ سے بھی اختلاف ہے ہاں جی اجازت ہے بابا جی میں بڑا فضائلہ پڑے مالک اجازت ہے دواری اجازت ہے میں بڑا مصرہ میرا سید جون علیہ السلام ہے میرا سید جون علیہ السلام ہے ہاں لعنت تیرا نصیب تبرہ عنام ہے ہاتھ بلند کر کے سردار کلندر میرا سید جون علیہ السلام ہے مولا دی عزت دی کس میں میں کدھی کسی مولوی دی کسٹ نہیں سوگا میں کوئی کسٹ پنجاب بیچ کر کے قدی نہیں پڑی میں جملہ پڑن لگا جنہا سیر تو لگ جا اپنے نصیب نو آکے جیڑا یزید دی فوج دے سالار نو آپنے کافلچ لیا کے علیہ السلام کر دے وے عسن حسین میرا سید جون علیہ السلام ہے لعنت تیرا نصیب تبرہ عنام ہے لو جی چھے میں مسرے تھے غور ہوئے بلکہ مسرے تھے نہیں ایک ایک ہرتے توجہ ایک ایک ہرتے غور امام حسین بادشاہ نو کے نزاتے یزید نال مخاطب ہو کیا دے تینوں کی پتا میں حسین کونہ نبیوں کے امتحان میں ہم ہی نصاب ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حتیٰ مسلام ہے حتیٰ مسلام ہے سائی فرمین نبیوں کے امتحان میں ہم ہی نصاب ہیں نبیوں کے امتحان میں ہم ہی نصاب ہیں کٹ کے بھی بولتی ہے جو ایسی کتاب ہے بکشش کو جیس پہ فخر ہے ہم وہ ثواب ہیں خیرات جن کی دین ہے ایسے نواب ہیں ہی نصاب ہیں ہی نصاب ہیں ہی نصاب ہیں اجازت ہے حضور بواجی سیداتہ اجازت ہے مغدوم صاحب اجازت ہے ایسے نواب ہیں توہید کو گرور ہے میری جبین پر توہید کو گرور ہے میری جبین پر سجدہ کیا خدا کو بلا کر زمین 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 پر میں وہ ہوں جس دین محمد کو نعاز ہے لوگ دوسران کھناڑ دیکھ لیں اینی کوئی تار ہوں دی ٹھیک ہے کی خیال این جو ہے شیر لگا گیا نہیں تار جوڑن لگا اے جوڑ گئی ہے اے جوڑ گئی شیر پڑن لگا میں کوئی بچہ تھا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک لفظ تے میں رکھاں گا ایک ایک مصر تے رکھاں گا میرے مولا فرما جڑا دوسرے مصر تے داد دے گا انتے جتو ان پر لو سلام ہے امام حسین بادشاہ فرمائے میں وہ ہوں جس پہ دین محمد کو نعاز ہے تجھ سے نہ مٹ سکے گا جو روح نماز اسے کسی کا انکار نہیں اللہ کی علی اسے کسی کا انکار نہیں جس نمازی کا انکار نہیں اسے پیار نہیں اس کی نماز کا ہمیں دعوے کیا اللہ کو بھی اعتبار نہیں نہ رہے لو جی دو مصر مو گئے تیسرا مصر آوے گا خموش ہوا دی طرح میں مجمع چو گزر جانگا سائن فرمائے میں وہ ہوں جس پہ دین محمد کو نعاز ہے تجھ سے نہ مٹ سکے گا جو روح نماز ہے میں اب بھی بولتا ہوں یہ کوئی تو راز ہے غرور نہیں تکبر نہیں میری مجالی نہیں میری اوقات ہی نہیں سادات دیا جتیاں دا نوکرہ علیہ ونبالی اللہ پڑھنے والے آن دا غلامہ سرکار دے ماتمیہ دی جتیاں لی خواب حبیب رضا تو افضلے چھے ماں مصرہ میں پڑھنے لگا جتھو تک بطول دے پتر میری نوکری لائیے نا گال شیعہ دی نہیں میں نا سامنے ہندو ہوئے عیسائی ہوئے سننی ہوئے جن دے دل لیچ بطول دے پتر دے محبت ہوئے بابا جی یہ بندہ چھے ماں مصرہ نہیں پڑھا سکتا یہ گلزیں نجرہ کریں مولا فرماؤ یہ زی تیرا دل سی میں حسین تیرے کے چھکا میں حسین تیرے کے چھکا میری گال سنن میں وہ ہوں جی اس پہ دین محمد کو ناز ہے تجھ سے نہ مٹ سکے گا جو رورے نماز ہے میں آپ بھی بولتا ہوں یہ کوئی تو راز ہے توحید ہے تو اس کا میرا سر جواز ہے توحید ہے تو اس کا میرا سر جواز ہے خطبہ گدیر کا تہ خنجر نہ رک سکا خطبہ گدیر کا تہ خنجر نہ رک سکا تجھ سے تو میرا ایک یہ اسگر نہ جھک سکا پڑا خطبہ بہتا ہوں سلامت رہو سلامت رہو پڑا خطبہ در زنگی ہو idé آپ جو خطبہ ن Real度 بیٹس بیٹس کیلید بسم اللہ نا بابا نا سنید معافی 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 وقت زیادہ ایک بندے پچھیا میرے بادشاہ تھو مولای جرلا میں اے میں منظر وئکے تو مجبور ہو گیا بزہر کے بادشاہ جرلا میں وقہ نے جو دوگا زکارہ تکڑا ہے دن سے سوٹی اندھر تھلے چراغ جلدن فلان دے ہار چڑھ دیں سجدے ہندیں پتر لب دیں رزق مل دیں عزت مل دیں مولان دی وجہ کیے جملہ ضائع نہ کریں تیرے چھے میں امام فرمائیں دی وجہ ہے علم دے ہر فریر نال حتمہ سہندہ سڑے ابباس بہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حتمہ سن دیں سوڑے ابباس اس واسطے جنہ دے چھتاں دے میرے بادشاہ دے پرچم نہر آ رہے ہیں باقاہدگی نال چراغ جلائے کرو ہر شب جمعہ اولاد نن لے کے امال برین دے کتر دلم تھے لے جائے کرو بلکہ اس تو وڈہ عمل کو نہیں جیڑے استطاعت رکھ دے ہو بابا جی بالخصوص میری توڑے کے منتیں جتنے سید توڑے کے منتیں تُسی بے شک علم بنوا کے فریرے گڑی چھ رکھے کرو پردیس سے جاؤ جس مکان دے چھتے تُسی علم پاک ویکھو زیارت کرو بھئی شہید ہے گڑی روک کے اور نوکری کر کے تو پھر جاؤ بابا پہ توڑے سعدادت کے واجبے باٹی جات تک جی میرے سعداد جی میرے سعداد ہاں بالکل ایسے بہت ازی imagine تو اولاد محمد کا محافظ ہے ابھی تک عباس کا پرچم ہے کہ عمران کا گھر ہے ایک سلوات مولا عباس سرکار دی پاک ذات تے اچھے عواز نال پڑھو نہیں بھئی دل خوش نہیں ہو یا سونی سلوات سارے حضرات کو اچھا ایمونیا پانی دیتا ہے تجھ سلوات پڑھو جی سارے حضرات سلوات پڑھو جی سارے حضرات کو سلوات پڑھو جی سارے حضرات کو سلوات پڑھو جی سارے حضرات کو علم عباس کا جس گھر تے گربہ میں ہندو دا ہوئے گربہ میں ایسائی دا ہوئے آجی بسم اللہ مولا زندہ اسلامت رکھ پیر کبان شاہ ساید مولا آباد رکھ مولا اسلامت رکھ ہووے علم عباس دا جس گھر تے سبحان اللہ بہت ہو اتھیان فریشتے جھک دے میں ہوئے میرے مولا آباد سرکار تے فضائن اچھ پر رنگ ہو گئے مولا کی ساتھ موتا بہت 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 علم عباس دا جس گھر تے اتھیان فریشتے جھک دے میں بعد ذہ ویند یہ عزت ایک پل دے وچ دکھ مکدے میں علم عباس دا جس گھر تے باواد بلان سلوات اے زیارت کرو جی صاحب جتے علم ہوئے اتاان دے ہن کربلتے نجاف ایران والے اندے سائے تھلے خوش راندے اے دین ایمان قرآن والے اووی آندہ اے جیندے پاک قدم در زہرت آ کے رک دے میں علم عباس دا جس گھر تے حدیث ہے نبی یہاں دے سلطان دی اولونا بولو جی آخرونا اوسطونا واقلونا واقلونا میں اپنی زندگی اچپیر زلفکار شاہ جی مولا دے علم دے متعلق ایسا مصرہ نہیں سوئے میں اس بندے نے شیئے ہی نہیں سمجھ دا جن دے کرنا تا کو کلونا محمد دی آواز نہیں ساڑا ایمان نے جڑا بچہ ماہ دی جھولی اچھے او دے بھی کرنا تا کو کلونا محمد دی صداب آوازی ایک باری سارے بولو کلونا علم پاک دی زیارت کر کے تے سارے تلاوت کرو کلونا اے علم ہے کملی والے دا اے علم ہے کملی والے دا جڑا نہ کر ہے اولا آوے گا میں نے قسم رسول دی ماہ شروچ یو پرچم ہی لہرہ میں بسم اللہ کرانے سائن راضی ہوئے بابا پتر جند رانی پترہ نال بھرامہ نال خاندان نال حسین بادشاہ دی پاک اما تنوہ باد رکھے دیگر ڈھل گئی آئے ہاں آئے ہاں سیندہ ذاکران تیرا مہمانہ آئے ہاں جتنے مکانیوں میرا متھت وڑے قدماتے جتنے ازادار ہو میرا سیر توڑے پیران تھے واسطہی شبیر دیا تیرا ضربانہ آئے ہاں اس سلا کے علیہ میں غریب دی دعائے کبرچ جان تو پہلے علی دی دھی تنوہ اک واری شام ضرور بھلاوے میں اک واری دعا پھر منگنا تھے آمین کبرچ جان تو پہلے علی دی لاج پال تنوہ اک واری شام ضرور بھلاوے جس آمینہ کیے میں ادھواست دعا پہ مانگ دا جدو تنوہ شام جاوے شلطر یدھیا نالو جہن دیا جے بھی آئینی نکلی تنوہ شام جاوے شلطر یمان نالو جہن دیا جے بھی حد سینیت نہیں آیا جوانی مانے تنوہ شام دے بازار چو گزرے تیرے سچے موٹھے نال سب کی بھین ہوئے اوہ سویلے تیرے پتہ لگ ایسی کی میں گزریے دھی علی دی سب کے سب کے تیرے کو کنسائن قبول کرے تیرے مات ملکہ شام قبول کرے ہ بیر اکبال شاہ جی میں شام 허زر ہویاں میں تھرک ہے اپنی سیند دی , د Consolee سے میں کہا بی بی تیرے بیٹوں کے ازادار یہ کرتے ہیں سوال کیسے بازار سے گزری ہو علمدار کے بھول میں کہا بی بی تیرے اکبر کے ازادار یہ کرتے ہیں سوال کیسے بازار سے گزری ہو علمدار کے بعد چونکہ تو ہڈی زنگی بیٹ گئی ہے مسائے بیچ شہزاد اگلا مصرہ میں راول پنڈی پڑھیا ڈھوک سہیدہ علم عباس جن قسم مک گئی مجلس کرو میرے تو سوال حبیب رضا کوئی بی بی پاک بھی جواب دیتا یا کوئی نہ سیند روزے چو جواب آیا اس طرح کٹ کے گری فرش میں امہ کی دعا اب خلق سو نہیں پائی ہوں وہ فادار ستر اوپڑ لگا جیند مہر لگی ہے یہ میری سینڈی جی سید میں نوکر آ اس طرح کٹ کے گری فرش پہ امہ کی دعا اکی رمضان علی دنیا تو ٹورین علی دی دھیر نہیں آنکھیں میں یتیم کر سوال اپنی یتیمی دا اعلان کدو کی تے جڑا بازو کٹا کے عباس زید دو جھنے زندگی اچ پہلی واری علی دی دی اکھ میرا اللہ آج میں یتیم چل گیا زربا مک گئی جنگ اصغر اپنی یا پہنا دے نا بندے عزت نال لین دن حسین دی یا پہنا دے نا عزت نال لین دے زربا چل گیا مک گئی جنگ اصغر بابا جی تیرہ زربا تا کوئی جنگ اصغر تیرہ زربا تو بعد شروع جنگ اکبر جنہ جنگ اصغر لڑیئے او مردہ جنہ جنگ اکبر لڑیئے او بی بیان جڑیا مادہ او لالے کے پیونہ جڑا لیت کے آئے کزانہ زربا چل گیا جنگ مک گئی مادہ او لڑیئے او لڑیئے او لڑیئے او لڑیئے میری سینڈ موڑ کے ڈٹھائے تھے سین فیزہ دے دوہ را دی دھینو لبنے ماتمیاں مکانیاں پہلے ٹپے تو میری سینڈ ناد نماز جل بھی آو میری دھیل لاب پہیے جانے مذہبے چماتم جائزے کر سوال بی برزا مسلم دی دھینو میری سینڈ کی میں چایا ماتم یوں انج چایا جی میں حسین کا سمچا انجا ٹان گھوڑے بھج دے رہے ہیں مسلم دی دھی پرما صدقے 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 جاوہاں اجڑا مصرہ میں پڑھن لگاں کئی دن میں آپ روندہ رہے ہیں کئی دن میں آپ روندہ رہے ہیں ستر لکھ کے بابا جی کٹیچ روندہ رہے ہیں اور میری اماما بہنہ مرشزادیاں تو اٹھا میں نوکرہاں تے دعا پہ مانگ دا انشاءاللہ تو اٹھے پیکے مان سلامت رہاں نہ میں تھکے ہاں تے نہ میں بھولے ہاں میں سوچ دا پہاں پڑھاں کی میں ترٹی تلوار یا سڑی چو بی بی پارا دیتا ہے پیر اکبال شایدی جملہ میں تو اٹھے واسطے پڑھن لگا علی دے پتران پارا دیتا علی دیاں دھییاں نا ستیاں جدو علی دی دھیت رٹیو اٹھلوار نال پارا دیتا علی دے سارے پتر دریان دھیمان دے سامنے علی دے پتران پارا دیتا ہے علی دیاں دیاں نا ستیاں علی دے پتران پارا دیتا ہے علی دے سارے پتر سخ نال دریان دیتا ہے علی دے پتران پارا دیتا ہے علی دے پتران پیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جھوٹ بولا علم والا ماں اپنا کرج رشاں میں غریبان جوان سم پاؤں دن اس ویلے سجاد تھی کنٹ تھی پہلا تازیاں نل گھر اس ویلے اکبر دھی بھیڑا دیا سجاد سرچا بھین بھرہبا حسل نال بڑے حسل نال جی کرا جی کرا میں مو کرا تیرا میری سین پارپ دین دن یا دور تو بھڑا سوار نظر آئے میرا کسی تے کوئی اٹیک نہیں میری کوئی کسی نا دشمنی نہیں گل میں پاکان دی ویڈے دی پہ کرنا میں کدھی نہیں پڑے آ بی بی آکھا ہوئے اممہ پتہ کارے لٹنالا کون پہ اندر میں کدھی نہیں آکھا آلی جی دھی سنجانے آنا ہوئے جنہوں علی جیسا عالم عالمہ تسلیم کرے اس بی بی نو زینب آدم ایک شیر پڑا اس نے دیکھی کم سینی میں اپنے دروازے پہ آگ اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں دھور آئی گئے بابا جی دعا کرے میں ستر پڑ لگا میری سین پتہ لگا ہے جو میرا بابا ہے اپنے پیو دی ایک کدہ تو واقف ہائی دھی علی دی تمہیر ختم صاحب شروع جڑے ویلے بی بی ڈٹھا ہے جو میرا بابا ہے اوہ سلا کیا لے زنگی اچ پہلی واری اس طریقے نال بی بی آدم چند چھپ جا میں پہ کے ملنے پا بی بی آدم مرگا کوئی نئی جی میں بابا ملنے آئے کیڑا شیئے جاندے آتھو مندے ماتم ناکرے جڑے ویلے مہر مولان سامنے آئے سیزاد آندے محمد دی باگ مادور یاد سارتے چڑ رکھے بیو دے پاسے کانگارگ بی بی آدم موک مانگے بیبی ججڑنا دے آوے کبے کے لیے نیا نے ایمار دیا جو ہے ساکھ می کھرگی چپ کر کے خان گ دے آسف максимیقی بی 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 کے بی 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 christ بی بی آدم مک مڈ گئے میں چھ جنگ لندے آگے میں کلی لے گیا میری ماد یا نواز سخمی چپ کر کے خاک دے بے گئیا علی بادشاہ بھوڑے تو لتھن چپ کرو سارا مجمع چپ کرو علی بادشاہ بھوڑے تو لتھن بی بی آدم بابا آن دی تکلیف کیوں کی تھی بابا آن دی تکلیف کیوں کی تھی کل تو اڈیا نو آنو لے کے میں تو اڈیا کولوں جو لنگنا آنے آرے 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 آرہ 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 آرجہ آرہ 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 آخرے جس ہے فرما اللہ دی توہید نبی آان دی نبوت اپنی ویلایت دی ترفوں تے ری عزمت نو سلام کرنے پترانی مکان جھل بھیرامان دی مکان جھل بی بی آدن بابا میرے ویر قربان ہوئے تو آڈی ویلائیت پچھے بابا میرے پتر مارے گئے تو آڈی ویلائیت پچھے بابا جے آنکھو تے میں گل پچھا امیر المومنی نا دن پوچھو میری پتران تو حسلے چھو باد دی بی بی آدن بابا پچھا پوچھ میری لائک بچڑی پیو د گالچ باہی چاپا یاین اچھا مائن گر کے بی بی آدن بابا پچھے شمر کو لوں کیوں لٹے آہے سے آئے داج میری دی کبرا دا بابا پچھے شمر کو لوں کیوں لٹے آہے سے پچھے شمر کو لوں کیوں جتنے سید ہو مجھ میں جاد کھڑا کرو اجازت میں ستر اگلی پڑ لوا سید سردار جتنے سید ہو ہے اجازت میں اگلی ستر پڑا سید آدھا بادشاہ ہے اجازت علی بادشاہ گھوڑے تو لٹھے دینیا لے ہو گھر جان دے ہو کیوں مل دے ہو دینیا اے انج دھی جھکو دیے کیوں دھید سردہ ہاتھ رکھ دا ہے باو سلے نال میرے گل سنیں برداشت کریں سیدہ تو میں مافی منگی علی بادشاہ گھوڑے تو لٹھے کوشف کی تھیے جم اپنی دھیدے سردہ ہاتھ رکھا ہاتھ نیڑے آئے چار قدم بی بی پیچھے ہاتھ گئے علی فرمین نے میری دھی سردہ ہاتھ کیوں رکھڑنے پی دیں دی بی بی روکیا دیے بابا نہیں رات رک دی میرے زخم آچو نئی رات رک دی میرے زخم آچو نئی رات رک دی میرے زخم آچو ہاتھ نہ جوڑے ہاتھ نہ جوڑے ہاتھ نہ جوڑے جی بابا ہاتھ نہ جوڑو بندیا دن زا کر سکت فردن عمر علم آباسد کا سمیں علی بادشاہ گھوڑے نا کے دھید سردہ ہاتھ رکھے آئے شیعو علی آٹھ چاہے تے آٹھ رنگینہ بی بی آدھ یہ بابا آٹھ چاہے میں نو نیزے لگ دے رہے